ایک بجھی آنکھ کے جگنوں کے لیے اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے لیے بہت دن سے خواہش کی کہ بہت اچھے موقع پر آؤں گا آپ سب کے ساتھ سکھ دکھ بانٹوں گا ساجہ کروں گا لیکن کئی میں موقع ایسے رہے کہ آنے کی بات ہوئی اور اللہ کو شاید اس موقع پر آپ سب سے روزوں کروانا تھا تو اللہ اس موقع پر لے کر کے آیا نہ یہ موقع کوئی بات کرنے کا ہے نہ یہ موقع کچھ بولنے کا ہے نہ بولنے کے لیے کوئی لفظ ہے ہمارے پاس میں اس پورے معاملے میں جب ویڈیو میں میرے سامنے آیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب پہلو کی پوری ماں کے بارے میں سنا ان کے پریوار کے بارے میں سنا تو اندر سے اتنی بیچہلی سی رہی کہ جب بھی وہ ویڈیو آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو صرف آفو آ جاتے تھے اور دامن بھی ایکس آ جاتا تھا ہم کسی سیاست میں نہیں ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اللہ نے جس پلیٹ فارم پہ تھوڑی سی طاقت دے رکھی ہے اس پلیٹ فارم سے ان کی جو بند پڑے وہ مدد کر سکو میں نے میرے بہت اچھا گوست ہے حاج الداف صاحب اور مقصود میرے ساتھ رہتے ہیں ان سب سے بات کری اور میں نے کوشش کری کہ میں آپ کے بیچ میں آؤں اور کچھ مدد کروا سکوں فاری طور پر تھوڑی سی جسے عارتھیک مدد کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کی مدد ہو سکے تاکہ پریوار چل سکے کیونکہ صرف باتوں سے نہ تو مقدمہ لڑا جا سکتا ہے نہ زندگی آگے بڑھتی ہے اس کے لئے بہت ساری چیزوں کی ضرور پڑتی ہے تو میری کوشش تھی کہ سب اپنے اپنے طور پر لڑائی لڑیں سب اپنے اپنے طور پر جس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں جو کانونی لڑائی لڑ سکتے ہیں ایک ٹیم جو ہے وہ کانونی لڑائی لڑ سکے نوجوان کچھ ایسے دوست ہیں جو اس بات کو جا کر کے اور دوسری جبہوں پر کچھ بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں وہ اس کام کو کریں جو بڑے بزرگ ہیں وہ حسلہ دینے کا کام کریں جب تک اس طرح سے ٹیم ورک نہیں ہوگا تب تک آپ پر ہونے والے ظلم سے نزات نہیں مل سکتی یہ بہت سچی بات ہے ہم یہ سمجھنا پڑے گا میرا دوست ہے واحد مالے گامی وہ ایک شیر کہتا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے اور ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے تو آج حالات بلکل اس مقام پر آکے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ ساٹھ سالوں کی جو پلاننگ تھی جو لفرتیں تھی جو دلوں میں دیرے دیرے بھری جا رہی تھی دو تین تینیوں کے دلوں میں وہ پوری طرح سے سڑکوں پر دکھائی پڑ رہی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان سے لڑنے کے لیے ان سے بچنے کے لیے حکومت تو ہم ہی آپ کو کرنی پڑے گی اگر ہم آپ یہ سوچیں کہ سیاسی گلیاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈلی میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے مسئلوں کا حل نکال دیں گے تو شاید ہم لوگ غلط تہمی کے شکار ہیں اگر سیاست سے حل نکلنا ہوتا تو پچھلے 60-70 سالوں میں ہمارے پاس اچھے اچھے رہبر رہے ہیں بہت اچھے اچھے رہبر رہے ہیں اور یہ حل پوری طرح سے نکل چکا ہوگا لیکن سچا یہ ہے کہ صرف سیاست سے حل نہیں نکلے گا میں خاص طور پر یہ بات آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں میواد جس بھی فیلڈ میں میواد نے قدم آگے بڑھایا اللہ نے پوری دنیا میں میواد کا نام کیا میواد کا نام تبلیغ کو لے کر کے پوری دنیا میں میواد سے شروع ہوا ایک کام پوری دنیا میں آج کیا جا رہا تو میں آپ کے بیچ میں خاص طور سے یہ کہنے آیا کہ صرف سیاست سے حل نہیں نکلنا 10-20-25 وکیل کیوں ایسے نہیں ہیں جو کسی بھی کوٹ میں کھڑے ہو جائیں تو انصاف چھین کر کے آپ کے لیے لے لیں کیوں ہمارے بیچ میں میڈیا سے ایسے دو چار مضبوط نام ڈلی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری آپ کی بات کو وہاں رکھ سکیں یہ ہماری کہیں نہ کہیں سے کمی ہے میں آپ سب سے یہ گزارش خاص طور سے کرنے آیا ہم جیسے چند لوگ ضمیر جاگے گا تو آپ کے ذکموں پر مرحم لگانے کبھی تو بات چلے آئیں گے لیکن اپنی لڑائی تو خود لڑنی پڑتی ہے اپنے قابع کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے پھر ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس حساس کو بھی سمجھنا پڑے گا اور میں خاص طور سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جس دن میں نے فیس بک پہ اس پریوار کی مدد کے لیے پوسٹ کری تمام ایسے دوستوں نے پورے ہندوستان کے الگ الگ خطے سے لوگوں نے خود سے کال کر کے مجھ سے کہا کہ عمران بھائی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ہم مدد کریں گے سیاسی گلیاروں کے لوگ اس طرح کے مسئلوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن میں آشو ملک صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا کہ خود سے انہوں نے کال کری انہوں نے کہا کہ عمران بھائی اس دکھ کی گھڑی میں اس پریوار کی مدد کرنے اور اس پریوار سے ملنے انشاءاللہ میں چلوں گا میرے بہت پیارا دوست ہے جہاں گیر بیہار سے پیبو سرائے سے ہے اس نے مجھے کال کر کے کہی کہ عمران بھائی میں چلوں گا انشاءاللہ مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ آیا ڈلی کے ہمارے بوست ہے نویر چودری صاحب وہ سمین کی ٹیم ہے بڑا اچھا مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے لیے خاص طورت انہوں نے کہا کہ عمران بھائی ہم چل کے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے سعید ہے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ان سے پریوار سے مل کے آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک جڑتہ بنانے کی ضرورت تو ہے جب تک ایک جڑتہ نہیں بنائیں گے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اس غم سے کہ ٹھیک ہے وہ تو دور کا معاملہ ہے میں انہیں کل جب اعلان کیا ہے یہاں آنے گا تو کم سے کم سو فون مجھے آئے ہوں گے منا کرنے کے لیے پھر ہندوستان کے الگ الگ علاقوں سے مجھے حیرت ہو رہی تھی مطلب اپنے لوگ چاہنے والے لوگ کہ تم کیوں اس طرح کے مسلم مولش پڑھتے ہو تمہیں کونسا اوٹ لینا ہے تم کونسا سیاسی آدمی ہو تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے بیچ میں یہ کونسا احساس پڑھت گیا کیا یہ ذمہ داری صرف نیتاؤں کی ہے کیا یہ ذمہ داری صرف سیاسی لوگوں کی ہے نہیں شاید ایک ایک انسان جب تک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا آپ کے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا ہر انسان کو اللہ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہوا ہوتا ہے بس وہ اس ہنر کو پہچانے اور اس ہنر سے اپنے سماج کے لیے اپنے روگوں کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرے تو اللہ نے چاہا تو کچھ اچھا کام ہو جائے گا ان کے ایک آن میں بھی جس سے جو بند پڑا دس بیس ہزار سو روپے سے لے کر کے پچیس ہزار پچاس ہزار تک لوگوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تو یہ میں چاہوں گا میں آج یہاں کھڑا ہو کر کے پہلو ساپ کے گاؤں میں کھڑا ہو کر کے میواد میں کھڑا ہو کر کے ایسے تمام لوگوں کا شکریہ ہزار کرتا ہوں جو اس مہم میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور میرے پاس کچھ بہت زیادہ تو نہیں ہے میرا دامن بڑا خالی سا ہے لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ نے جو ہنر دیا ہے اس سب کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ماں کے جو آنسوں ہیں اس پریوار کا جو درد ہے اللہ میرے لفظوں میں اثر دے کہ میں اسے پوری دنیا میں اور بہتر طریقے سے کہہ سکوں گا سکوں ہو سکتا ہے کہ اس لوگوں کا دل بدل سکے کچھ اور لوگ ہماری مدد کے لئے سامنے کھڑے ہوں اور آپ سے آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ مایوس مت ہوئے گا مایوس ہونے سے کام نہیں چلتا ہے دشواریاں ہمیشہ رہی ہیں آپ چودہ سو سال سے لے کر کے اب تک دشواریاں رہی ہیں دشواریاں رہیں گی لیکن مایوس ہی کفر ہے یہ بھی ایک سچ بات ہے مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا خوصلہ رکھئے ظلم کے خلاف لڑھئے ظلم ملک میں صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہے جو بھی کمزور ہے اس ملک میں اس پر ظلم ہے اور یہ بھی سچ بات ہے کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان ہی نہیں لڑ رہے ہیں اسی ملک میں ہزاروں تمام لاکھوں ایسے نان مسلم دوست ہیں جو آپ کی لڑائی لڑنے کے لئے آپ کے ساتھ کڑے ہیں بس انہیں پہچانیے انہیں اپنے ساتھ جوڑیے انہیں اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریے کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں سماجی طور پر سیاسی طور پر اچھوٹ بنانے کی کوشش چل رہی ہے یہ ان کی پلانی رہی ہے کہ آپ کو اتنا کنارے کر دیا جائے کہ آپ اچھوٹ ہو جائیں آپ سے سماج کا دوسرا تفتہ بات کرنے کی کوشش تک نہ کریں آپ کو دیکھتے ہی موہ بچکائے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش رہی ہے اور بچوں کو تعلیم کی طرف موڑیے کہیں نہ کہیں ورنہ ظلم ہوتا رہے گا ہم ماتم کرتے رہیں گے آنسو بہائیں گے اور چند دنوں بعد وہ آنسو سوپ جائیں گے ماتم ختم ہو جائے گا پھر کوئی ایک نیا شکار ہوگا ہم اس پر آنسو بہائیں گے یہ میرا سور میں اقاد ہے کہ میں صرف آنسو باتنے آیا ہوں غم ساجہ کرنے آیا ہوں ان کے زخموں پر مرحم لگانے آیا ہوں اور میں خاصے اور سے اسے ایک ماں کے لیے آیا ہوں جو تکچاسی سال کی ہے اور ان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ جب تک جییں گی انشاءاللہ ہر مہینے ان کے لیے میں اپنی طرف سے پانچ ہزار روپے ہر مہینے جب تک وہ زندہ رہیں گی انشاءاللہ میں انہوں نے بھلوں گا آج آشو بھائی اس پریوار کے پچاس ہزار روپے کی آشو بھائی مدد کر رہے ہیں میں جو عظمت صاحب ہے اور اس پریوار کے انشاءاللہ میں پچاس ہزار روپے کی مدد کر رہا ہوں جنیت بھائی ہمارے دوست ہیں پچیزار روپے کی مدد کر رہے ہیں زائد بھائی کچھ ایسی ہی مدد کر رہے ہیں دوست بھائی بھی مدد کر رہے ہیں تو ہم سب نے سوچا تھا کہ بھوم بھوم سے گھڑا بر سکے کیونکہ ہم لوگ بھی بہت عام سے لوگ ہیں آپ جیسے ہی لوگ ہیں ہم کسی کروہمپتی باپ کی اولاد نہیں ہیں نہ ہم کوئی بہت بڑے گھرانے سے ہیں لیکن جو بھی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کے درد میں کھڑے ہو جائے آپ کے ساتھ بھائی آپ کی باتیں ہی سب کچھ ہمارے لیے میری کوشش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو میں لوگوں سے مدد کی اپیل کر رہا ہوں کم سے کم پہلو کے پریوار کی دس لاکھ روپے کی مدد انشاءاللہ میں کروا کے دونے یہ میرا باتا ہے اور میں جب اخلاق کا مسئلہ ہوا تب ہی میں میں نے ایک مشارک اپیمنٹ وہاں پر جا کر کے سر تاج کو دیا ان کے بیٹے کو منہاد انساری کا مسئلہ ہوا وہاں بھی کھڑا ہوا کیونکہ اس بیچ میری ایک نظہ وہ خوب سنی جا رہی ہے پہلو کو ہی لے کر کے کہ ایک بجی آگ کے جبنوں کے لیے جو پچاسی سال کی بوڑی ماں ہے اس کے آنسوں کو محسوس کرتے ہوئے نظموی تھی وہ سنانے کا دل نہیں ہے بس میں ایسے ہی اسے پڑھ دے رہا ہوں کہ ایک بجی آگ کے آنسوں کے لیے اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے لیے ایک بجی آگ کے جبنوں کے لیے اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے لیے صرف الور کے پہلو کا قصہ نہیں میرے آنسوں ہیں سب پہلو کے لیے آرے بوڑی سی ماں کی کہانی ہے یہ آنسوں سنگ سب کو سنانی ہے یہ خوش نصیبی کہوں بدنصیبی کہوں مجھ کو افسوس میری زبانی ہے یہ کہ ایک بجی آگ کے جگنوں کے لیے اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے لیے ایک بجی آنکھ کے جگنوں کے لیے اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے لیے ایک بجی آنکھ کے جگنوں کے لیے اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے لیے اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے لیے صرف الور کے پہلو کا قصہ نہیں صرف الور کے پہلو کا قصہ نہیں میرے آنسوں ہیں سب پہلوں کے لیے میرے آنسوں ہیں سب پہلوں کے لیے اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے لیے ایک پوڑھی سیماں کی کہانی ہے یہ آنسوں سنگ سب کو سنانی ہے یہ خوش نصیبی کہوں بدنصیبی کہوں خوش نصیبی کہوں بدنصیبی کہوں مجھ کو افسوس میری زبانی ہے ایک پوڑھی سیماں کی کہانی ہے یہ آنسوں سنگ سب کو سنانی ہے یہ موسیقی